تو تصویریں اس وقت ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کون کون وہ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں اور کون کون وہ ہیں جو ایران کے ساتھ ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایران کے ساتھ آپ کو پاکستان، ترکیہ، سیریا آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، قطر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اگر اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر بات کریں اسرائیل کی تو اسرائیل یہاں پر اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے برٹن ہے جارمانی ہے فرانس ہے آسٹریلیا ہے اٹلی ہے بلکہ اگر میں یہاں پر بات کروں ایران کی تو ایران کے ساتھ رشاہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے تو رشاہ اگر کھل کر سامنے آ گیا ہے یہ کیا بتاتا ہے یا ہم اپنے ایک سپوٹ سے سمجھنے کی یہاں پر پوچھش کریں گے کیا اس کو ایک سٹریٹیجیکل جو موو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھا جائے یا پھر کہیں ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ رشاہ کے بینا آگے وہ نہیں بڑھ سکتا ہے امریکہ کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتا ہے میجر جنرل کےکہ سنا کا میں ذرا ایک بار یہاں پر روک کرتی ہوں اور کوئٹ ریاکشن میجر جنرل کےکہ سنا کیونکہ یہ دائرہ صرف یہاں تک سیمت نہیں ہے ایک گرافکس ہم نے ابھی ہاں پر دکھایا تھا رشاہ کا کھل کر سپوٹ کرنا ایران کے ساتھ آنا یہ کیا بتا رہا ہے کیا یہ ایک سٹریٹیجل موو ہم اس کو دیکھیں دیکھیں رشاہ کا کھل کر آنا ایک سے باہری سپوٹ کہہ کے سپوٹ کرنا یا کچھ مٹیریل سپوٹ وہ ڈائریکٹ کبھی کرنے اس کے ہاتھ آلیڈی سل ہیں وہ اپنے کو ہی نہیں سمال پال رہا ہے ٹرانس اٹلانٹک ریجن میں جو ہم اس یورپ میں کرتے ہیں تو یہاں کیا کر رہے گا وہ دیکھیں رشاہ کو آپ ایسا اور پوٹین ایسے کوئی بنگ دماغ آدمی نہیں ہیں آپ نے ساتھ چائنا کو نہیں دکھایا چائنا یہاں پر بلٹریٹری نہیں آپ پولٹیکلی وہاں آئیں وہاں ان کا سپوٹ ہے رشاہ ان کو دے سکتا ہے کچھ ہتیار دے سکتا ہے کچھ پیسائز دے سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا وہ نہ تو یہ کہاں گیا کہ ائرکراب دے دے گا کہ آپ کے دن میں یہ لے جھڑیے ایران کی استطیب بہت ہے نہ ساتھ چوچتر کی حالت ہے نہ تو فائر کرنے بنتا ہے نہ کچھ کرنا بنتا ہے آپ پروکسی سے جب یہ کریں تو یہ پروکسی ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساؤت لیمنا نہیں ہے ہم کہتے ہیں یمن اس کے ساتھ نے جس کے ساتھ میں پورا امریکہ سپر پاور ہے آپ نے کتر دکھایا کتر کے اندر جلدی سے آپ بتائیے جلدی سے بتائیے کہ جنگ میں کس کی شکتی بڑی ہے ادھر رشیا کھڑا ہو گیا ہے ایران کے ساتھ تو ادھر امریکہ کھڑا ہوا ہے اس نے اپنے تمام جو ہتھیار ہتھیاروں کی تناتی ہیں وہ میڈل ایس میں بڑھا دی ہے چاہے ہم ایرکرافٹ کریئرز کی بات کریں یا پھر ہم بات کریں فائٹر جیٹس کی ڈیسٹر آرز تب سب کچھ تو وہاں پر تنات کر دیا ہے کس کا پلڑا بھاری ہے ایز ای میٹر آف کنسرن میں یہ ضرور کہوں گا کہ رشیا کا کسی بھی طرح سے ایران کو سپورٹ کرنا ہے ایک بہت ڈینجرس سیچویشن کو پیدا ضرور کرتا ہے لیکن اگر آپ بلکل تول مول کے بھول کرنے والی ہیں کہ تولہ تالی میں کہاں جائے گا ابھی بھی ایران کسی حالت میں کسی بھی حالت میں اسرائیل سے پار نہیں پاسکتا اگر آپ وار پوٹینشل کی بات کریں وجن کی بات کریں ییس وہ سٹرائک کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے دیکھئے اس سمیں پتہ کیا ہو رہا ہے سٹرائٹیجی کمیونیکیشن وار بھی چل رہی ہے ساتھ سے ساتھ کہ ییس رشیا کیا بول رہا ہے چائنا اس میں کیا کرے گا چائنا کمائے گا آپ نے پاکستان کا فوٹو لگا دیا پاکستان اس میں ایکچلی کرے گا کیا سوائے اس کے کہ وہ کھڑا دکھنا چاہتا ہے ایران کے لیے اور پوری کی پوری مسلم دنیا کے لیے دکھانا چاہتا ہے ترکی کیا کر دے گا آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا جہاج ہے ترکی کا جو اپنی کنٹری چھوڑ کر اسرائیل کے اوپر آ کر اٹیک کرنے کی ہمت رکھے گا ایران خود رکھنے ہی رہا ہے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ سب سو اگر تولیں گے تو ایران ضرور آپ کو کمزور پایا جائے گا بٹ ییس جس پروکسی وار کو وہ اتنے اچھے سے کھیل رہا ہے پروفیشنلی کھیل رہا ہے وہ اسرائیل کے اوپر کافی حد تک چوٹ پہنچا پائے گا اور اس کو نقصان ضرور دے پائے گا جو آپ بات کہہ رہے ہیں اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میں کرنل نیان سے کرنا چاہوں گی کرنل نیان ہم نے کیونکہ یہ دیکھا کہ ابھی کھوٹی کی طرف سے ہو ہجولہ کی طرف سے ہو لگاتا راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں دوسرے طرف اسرائیل بھی اپنے بچاو میں لگاتا راکٹ فائر کر رہا ہے ایران سیدھے سیدھے چتابنی دے رہا ہے کہ ہم بھی کسی کو بکشیں گے نہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کل کا دن اگر بڑا ہوتا ہے اس لحاظ سے تو ایک طرف ہزرائیل ہوگا اور ایک طرف پوٹی ہماس اور اسی کے ساتھ ہجولہ بھی کھڑا ہوگا ایران بھی کھڑا ہوگا کیا اس طریقے سے یہ یودھوں لڑا جانے والا ہے ملٹری میں دیکھتا ہوں یہ پوسیبل نہیں ہوگا بیلڈ اپ کیلئے بھور ٹائم چاہیے ہو اور رہی بات ابھی ایران کی دیکھیں ایران کے اندر جب رہی سی کی نیت سوئی تھی کم بھی ایک ایک پولیس سے انفرمیشن بھار آئی تھی یہاں پر آ رہا ہے آپ کا فریم فریز ہو گیا ہے لوٹنگ ہے ہم لیکن میجر جنرل سنجیس ہوئی ہے آپ سے میں ایک قوک ریاکشن چاہوں گی سر آؤں گی میں واپس میجر جنرل سنجیس ہوئی ہے کیونکہ دیکھیں جو ایران ہے وہ اس بار بڑی اور لمبی تیاری کر رہا ہے وہ تیاری اس طرح کی کر رہا ہے کہ اسرائیل پلٹ وار بھی نہ کر پائے اور ادھر امریکہ تو زیادہ طور پر ساتھ ہے ہی لیکن امریکہ کی بھی ایک ورچسف کی بات ہو جائے گی سر آراب امریکہ کی اگر یہاں پر بات کرے اور وہ نہیں جائے گا کہ اس کا ورچسف کسی بھی طرح سے ہیلے نہیں بلکل دیکھیں اسرائیل ایک امریکہ کا بہت جبردہ ساتھی ہے میڈل ایس میں اور جس کی وجہ سے وہ آس پاس کے جو جتنے دیشوں کو کنٹرول کرنے میں سکشم ہے جو باقی بیسیز ہیں بیسیز لیکن اسرائیل ایک بلد جبردہ ساتھی ہے ایک چیز دیکھیں یہاں پر دو تین باتیں میں کہہ رہا چاہوں گا ایک تو حماس کا یوں دیکھیں سات اکٹوبر سے چل رہا ابھی تک ختم نہیں ہوا جبکہ حماس کو چاہوزوزہ سے گھیرا ہوا ہے ابھی تک بھی پوری طرح سے کلیر نہیں کر پائے ہیں تو ابھی ہزباللہ ہے جس کو پیچھے سپورٹ ملے گی ہوتھی ہیں سیریا ہے عراق ہے ایران کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے ڈسٹنس سترہ سو سے دو ہزار کلومیٹ یعنی کہ وہ لینڈ لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں وہ خالی ہوای سے میزائل سے یا راکٹس کے دوارے کر سکتے ہیں ڈرون کے دوارے کر سکتے ہیں جس میں وہ اتنے طاقتور نہیں ہے اسرائیل کے پاس وہ شمتا ہے وہ پین پوائنٹ اٹیک کرنے میں سکتے ہیں ان کیا الیکٹرونی کو جو پورا سرگلین سسٹم ہے وہ بڑا جبردست ہے تو یہاں پر جو نون سٹیک ایکٹرز والی جو پلیئر ہے وہ جو گیم ہے جو ہزباللہ ہوتی والا چلتا رہے گا ایران بھی فائر ضرور کرے گا ایسا نہیں کہ نہیں کرے گا کیونکہ یہ پولٹیکل کمپلشن ہے وہاں کے راشپتی کے لیے ایک اپنی ایمیج کا سوال ہے جو نئے راشپتی کے شبت ہماروں میں اس طرح سے ہو گیا اور پچھنی کچھ دنوں سر تصویریں بھی آئیں تھیں کس طرح سے امریکہ جو ہے وہ میڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے سمبندوں کو صدحانی کی کوشش کر رہا ہے اور ایسے میں بلکل نہیں چاہے گا کہ وہ سمبند پھر سے بکر چاہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہو کہ گڑیش جڑے ہوئے ہیں گڑیش کا ایک بار رکھ کر لیتے ہیں گڑیش ایک بار تصویریں دکھائے گا کیا کسی طریقے کا کوئی مومنٹ بھی وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایمیسی کی باہر دیکھیں سب سے بڑی بات میں آپ کو یہاں پر بتایا تو جس طریقے سے اسرائیل اور ایران کے ویچ میں دونوں کے ویچ میں تناؤ پونڈ استطی ہے تصویر پہلے دیکھیں اس طریقے سے یہ سامنے آپ کو چوک دیکھ رہا ہوں چوک کے بعد یہ پہلا لیئر کا بیریکیٹ دوسری لیئر کا بیریکیٹ اور تیسری لیئر کا اسی طریقے سے قریباً تین سو لگ بگ تین سو میٹر کے بعد یہاں پر اسرائیل کے دوتا واسا اور اسی طرف جب دوسری طرف اگر آپ جاتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے وہاں پر بھی اسی طریقے سے بیریکیٹنگ کی گئی ہے پولیس کے جوان بقائدہ دونوں طرف سے مستعد ہیں اور بقائدہ یہاں پر اگر کوئی ویکتی روکتا ہے تو بقائدہ اس سے پوچھا جاتا ہے کارن پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں روکے ہوئے کیا کارن ہے کسی بھی گاڑی کو یہاں پر ٹھہرنے تک نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب دونوں ان دو دیش کے اندر اس طریقے سے تراؤ پور کستیتی ہے تو بھارت کے اندر بھارت کی رازدھانے دلی میں جو اسرائیل کا دوتا واس ہے وہاں پر کسی بھی طریقے سے کوئی اپتی کوئی گھٹنا نہ گھٹ سکے اپنیا گھٹنا نہ گھٹ سکے یہاں پر پور طریقے سے سرکشہ کے پوکتے انتظام کیے گئے ہیں جو اسرائیل کا اسرائیل میں بھارت کا جو دوتا واس ہے وہاں پر جو بھارت کے ناغرک لوگ رہ رہے ہیں اسرائیل کے اندر ان کو لے کر باقائدہ نوٹیفیکیشن ایڈوائزری تک جاری کیا گیا ہے فون نمبر تک جاری کر دیا گیا ہے کہ اگر اسی بھی طریقے سے کوئی ایسی استثیتی گھٹتے ہیں آپ ریا گھٹنا گھٹتے ہیں تو آپ ان نمبروں سے اپنے دوتا واس سمپرک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان دونوں دیش کے اندر تناو پور کی استثیتی ہے تو دلی اور جو ہمارا دوتا واس کتنا سترخار پور طریقے سے یہ سمجھ کس طریقے کی استثیتی ہے ان بیرکیٹس سے اور پولیس کے جوانوں کے بلکل ہم آپ کے پاس گھنیش لوٹنگ ہے گھنیش وہاں پر دکھا رہے کہ کیسے وہاں پر جو ایمبیسی ہے اس کے باہر سرکشہ ویوستہ چاک چوبند کر دی گئی ہے کرنا چیلنٹر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی